مولانا قلیم کو مولانا قلیم کو بیان کرو سوالات کے جواب اس ویڈیو موجود ہے آپ مکمل ویڈیو کو دیکھیں مومن وکیل صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں حاجیانے کے رہنے والے ہیں ممتاز ایڈوکیٹ ہیں وہ سوشل انیان نیوز کے ساتھ لکھنوں سے جڑے ہوئے ہیں ان نے دو تین باتیں بہت اہم بتائی ہیں پہلی بات یہ بتائی ہے کہ مولانا محمد قلیم صدیقی صاحب دامت برکات ان سے ایٹی ایس جو بھی پوشت تاش کرے گی وہ وکیل کی موجودگی میں کرے گی ایٹی ایس کے افسران ہوں گے حضرت ہوں گے وکیل موجود ہوگا بغیر وکیل کے کوئی پوشت تاش حضرت سے نہیں ہوگی نمبر دو حضرت کا روزنا میڈیکل ہوگا کہ مار پیٹے تو نہیں کی گئی ہے یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں تیسری بات یہ کہ حضرت کو اپنے وکیل سے یومیاں ملنے کی باقاعدہ مکمل طور سے اجازت ہوگی مومن وکیل ایڈوکیٹ نے بتایا ہے کہ ابھی چار پانچ بجے جو آج ایٹی ایس نے جو پوشت تاش کی ہے وہ ان کی موجودگی میں ہی پوشت تاش ہوئی ہے ایسا ایڈوکیٹ مومن ملک نے آدھا گھنٹے پہلے سوشل نیوز کے سنامانگار کو بتایا ہے ادھر حافظ ایدریس کے بارے میں اور سلیم ڈریور کے بارے میں اور ڈوٹر آتیس کا رم بتا دیں مومن وکیل ایڈوکیٹ نے بتایا ہے کہ ان تینوں کے بارے میں ایٹی ایس کوٹ سے ایٹی ایس کو نوٹس جاری ہو چکا ہے اور پیر کے دن پرسو آج سنیچر ہے کلیتوار پرسو ایٹی ایس کو جواب دینا ہے یہ تینوں کہاں ہیں ان کو کیوں پیش نہیں کیا ہے ایٹی ایس کو کوٹ کے سامنے یہ جواب پرسو کو دینا ہے ایسا مومن ایڈوکیٹ نے بتایا ہے ویسے بھی آپ کو بتلا دیں کہ مولانا کلیم صاحب ایک بیضرر انسان ہے اور ایک مومن کامل آدمی ہے ان کی شکل آدم ویسے بھی دیکھتا ہے تو اس کا دل حد درج نرم پڑ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خبر بڑی اہم بتا دیں کہ مغربی اتر پردیش کے زلہ باقبت میں آج دائی اسلام کے حیمیت میں اور ان کی گریفتاری خلاف ایک بڑا مزارہ ہوا ہے شروع میں میں ایک ویڈیو آپ نے جو دیکھی وہ وہی ویڈیو ہے اس رپورٹ کے لیے ہم اثار کے جناب قاری تاریخ فلائے کے شکر گزاریں انہیں یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے اس مزارے میں حافظ مکرم سید حیدر حاج یوسف وسیم رانہ وغیران کے درج نروں لوگ نے شرکت کی ہے اور مکمل رپورٹ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے